پنچائت اور منسپلیٹی کیول یہ دو انسٹیوشن بچے تھے جن دو انسٹیوشنوں سے عام لوگوں کی نمائندگی سرکار کے سامنے ہو رہی تھی یہ دو انسٹیوشن بھی ختم ہو چکے ہیں اور ایم ایل اے کا انسٹیوشن سال دوہزار اٹھارہ میں ختم ہوا پانچ سال گزر چکے ہیں چھ سال گزر چکے ہیں اب لگ بھگ لیکن ابھی بھی اسیمبلی کے چوناؤں کا بگل جمہو کشمیر میں نہیں بجا اور پور مکہ منتری ناشنل کانفرنس کے اپاد دیاکش عمر عبداللہ نے ایک بیان دیا انہیں کہا افسوس کا مقام ہے کہ جو کام الیکشن کمیشن آف انڈیا کو کرنا چاہیے تھا وہ کام سپریم کورٹ کو کرنا پڑا انہوں نے کہا سبتمبر سے پہلے پہلے چھناب کراؤ کیا بی جے پی نے جمہو کشمیر کو پولٹیکلی ایمپاور کیا یا پولٹیکلی ڈس ایمپاور کیا کیا پچھلے پانچ سالوں کے اندر جمہو کشمیر راجنیتک طور پر آگے بہا ہے یا جمہو کشمیر راجنیتک طور پر بہت پیچھے چلا گیا ہے اور کیا یہ سچ ہے کہ سرکار کسی نیتا کی نہیں سنتی اور اس میں کتنی سچائی ہے کہ ناشنل کانفرنس اور کانگرس کے نیتاؤں کی سچیوالے میں زیادہ سنی جاتی ہے اور بی جے پی کے نیتاؤں کی بہت کم سنی جاتی ہے یہ ساری چیزیں عام لوگوں کے بیچ میں چرچہ کا وشے ہیں اور ان سب پر بات کرنے کے لئے بھارت جنتہ پارٹی کی اپاد دھکش پور منتری اور بھاج اپپا نیتا شاملال شرما میرے ساتھ ہیں شاملال شرما سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کتنی سچائی ہے کہ سچیوالے میں نیشنل کانفرنس کے نیتاؤں کی اس لئے سنی جاتی ہے کیونکہ سروے بتاتے ہیں کشمیر میں ان کا اپر ہینڈ ہے کانگرس کے نیتاؤں کی اس لئے سنی جاتی ہے کیونکہ ان کی پرانی پروکسمیٹی بڑے سارے افسروں کے ساتھ ہے لیکن بی جے پی کے نیتاؤں کی نہ تو سنی جاتی ہے نہ سچیوالے میں کوئی ان کی بات مانتا ہے یہ عام لوگوں کے بیچ میں یہ جو ریومر ہے یہ جو افاہ ہے اس میں کتنا سچے ساتھ ہے جیکیے میں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے اسی میں جواب بھی آ گیا ہے کیونکہ ریومرز آپ نے ایک شبت کا استعمال کیا ہے تو ریومرز جو ہے وہ ریومر ہی ہوتی ہے تو یہ تو نہیں مجھے پتا کہ کس کی زیادہ سنی جاتی ہے کس کی کم سنی جاتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ اپارچونسٹ ہوتے ہیں اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے ایک سیکشنز ہوتی ہے دا گورنمنٹ آفیشل دی آر آلویز لائل ٹو دا چیئرز ان دی آر سپوسٹ ٹو بی ان کو ہونا بھی چاہیے تو اس میں میں زیادہ کنتو پرنتو میں نہیں جاؤں گا لیکن لوگوں کی چونی ہوئی سرکار جو ہے وہ لوگوں کی چونی ہوئی سرکار ہی ہوتی ہے کیونکہ چاہے ویدائک ہو میمبر پارلیمنٹ ہو جس طرح سے آج تری ٹیئر سسٹم جہاں پہ پی آر آئیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے بہت سے سوال آپ نے بید ون والی جو ہیں وہ کر دیئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس کی زیادہ سنی جاری ہے لیکن یہ من ٹو من بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے آپ نے کہا لیڈر اس ٹو لیڈ تو یہ بھی آروپ بھارجنتہ پارٹی کے اوپر آپ لوگ لگانے لگے ہیں اور میں ایک بہت بڑے آدمی کی بات بتا ہوں بڑے انڈسٹلسٹ ہیں جمہو کے ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر آج چناو ہوتے ہیں تو جمہو کشمیر بھارجنتہ پارٹی کو پتا چلے گا کہ وہ کہاں پر کھڑی ہے اگر وہ پردھان منتری نرندر موڈی اور گرہ منتری عمد شاہ کے بغیر چناو لڑنے اترتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں آپ پر نہیں لگتا کہ بڑا سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ جو کچھ ہیں پردھان منتری اور گرہ منتری کے وجہ سے ہیں آپ کی خود کوئی راجنتی کے حیثیت اب نہیں رہی ہے نہیں جو کنڈیشن انہوں نے کہی ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا میں کنٹسٹ نہیں کروں گا اس طریقے سے لیکن پردھان منتری جی جو ہے وہ ہمارا چیرہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اور از اے پرائم منسٹر اور آج تو وہ گلوبل لیڈر ہیں تو وہ ان کو آپ کیسے ایکسلوڈ کر سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ہمیں تو ان کی لیڈرشپ میں بھی اور دوسری طرف جو ہوم منسٹر ہیں وہ اس سمیں جمہو کشمیر کا جو لیفٹرین گورنر رولز ہے ڈائریکٹلی اس کے سپروائزری رول تو ہوم منسٹر کا ہے اور بہت بڑا چیرہ ہیں ان کو رائنیتی کا چنکیا بھی کہا جاتا ہے تو یہ بھی دونوں بھارتی جنتہ پارٹی سے کیسے الگ ہو سکتے ہیں پر آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ ایک بڑے چہرے کے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ کی ایکاؤنٹوبلٹی ختم ہو جاتی ہے بڑے سارے آپ کے نیتاؤں کے پر یہ آروپ لگتا ہے کہ یہ پردھان منتری ندر موڈی کی وجہ سے فلاں بن گئے اور بننے کے بعد ان کو ڈرخوف کوئی نہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم کام کریں نہ کریں کونشوینسی میں جائیں نہ جائیں شیطر میں گھومیں نہ گھومیں چنانا ہوتا ہم جیتی لیں گے کیونکہ پردھان منتری اور گرہ منتری تو ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خطرناک ایک پولیٹیکل سسٹم کے لئے اس طرح کا پولیٹیکل سسٹم ہمارا ہے کہ جو لوکل رپریزنٹیٹیو ہے پردھان منتری کا جو ایم پی ہے جو ایم ایل اے ہے اسے ڈرخوف ہی نہیں وہ کہتا ہے جو مجھے کسی چیز کا ڈرخوف چنانا ہوتا ہم نے جیتی جانا نہیں ایسی بات نہیں دیکھیں آج جو جنرل ایکشن ہے جو لوک سبا کے ہیں اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ ایبسلوٹ اس طرف لیکن اسیمبلی میں میں نے دیکھا ہے تین سٹیٹوں میں ہم بھی گئے ہیں ازے وہاں پہ کارکرتہ بن کے لیکن پارٹی کی بھی جو اس سمیں بہت پہنی نظر ہے وہ بھی کرم جوگی جو کرمٹ لوگ ہیں پارٹی کے لیے جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور جو لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چاہے بڑے بڑے چیرے بھی ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے چاہے وہ مینڈٹ ہو جب مینڈٹ کے بعد باقی چیزیں ہوں آپ رحمان سنگھ شیوراج چوہان اور عسندر راجی کی بات کریں نہیں میں انڈیویزل ان کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں میں سسٹم جو ہمارا کام کرنے کی پرکریہ ہے اس کو ڈسکس کر رہا ہوں آپ دیکھئے تینوں جگہ چیز منسٹر حالانکہ بہت تال لیڈر ہیں وہ آج بھی ہیں لیکن ایک تو سیکنڈ لائن لیڈرشپ کو ہمیں ڈیویلپ کرنا ہے اور کہیں نہ کہیں ان تمام چیزوں کا آنکلن جو ہماری لیڈرشپ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی چاہے وہ سنگٹن ہو یا بھارتی جنتہ پارٹی کے جو بڑے نیتہ ہیں ماننی پردان منطری اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیشن امید شازی کی رہتی ہے کیونکہ وہ پارٹی کا جو آرگنائیشن کا ان میں جو ایک کام کرنے کا طریقہ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ عدبت ہے جیسے آپ نے کہا ان کا طریقہ عدبت ہے آپ پر آروپ لگا رہے ہیں پور مکہ منطری اور نیشنل کانفرنس کے اپار دیکش عمر عبداللہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کمیشنل ونڈیاؤں کہہ رہے ہیں چناو کراؤں یا سبتمبر سے پہلے مجھے یہ بتائیے کیا کارن ہیں اگر حالات بھی ٹھیک ہیں آتنکوات بھی کم ہے سب پچھ ٹھیک تھاک ہے آپ چناو نہیں کروا رہے ہیں اسمڈی کے جمع کشمیر میں ابھی بھی لگ رہا ہے کہ شاید اس سال اور کئی نیتا تو بی جے بھی کئی بھی ہیں وہ کہتے ہیں جناب دوزار انتیس تک تو سنبھاونا ہی لگ رہی یہ چناو کی تو آپ خود ایک بڑے نیتا ہیں کانگرس میں لمبے سمیں تک رہے ہیں بھارجنتہ پارٹی میں بھا آپ کو ایک اچھا خاصا لمبا سمیں ہوا اور آپ اپادیاکشن پارٹی کے مجھے بتائی کس حد تک یہ بات سچی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بی جے پی نیم میں نہیں پتا اسمڈی کے چناو کب ہوں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ میڈیا میں ڈسکس نہیں کر سکتے ہم پبلک ڈومین میں اس طرح سے نہیں لے سکتے لیکن الیکشن تو دوزار چوبی میں چار کی چار جو ہیں وہ ڈیو بھی ہیں اور ہونی بھی ہیں یہ بات میں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں چاروں چناو ہوں گے چاروں چناو اب مجھے بتائیے گا کہ آپ کی وچن بدتا تھی آپ لوگوں نے خود کہا تھا سال دوہزار انیس میں جب پانچ اگست ہوا تو تین وعدے آپ نے جمہو کشمین کے لوگوں کے ساتھ کیا نمبر ایک آپ نے کہا ایمپلائیمنٹ کو لے کر آپ نے وعدہ کہا ٹرانسپرنسی ہوگی ایکاؤنٹوبلٹی ہوگی نمبر دو آپ نے کہا لوگتندر کو اتنا مضبوط کیا جائے گا کہ تینوں لوگتندر کے اسطح چاہے میں منشپلیٹی کی بات کروں میں پنچائتوں کی بات کروں یا میں اسیمبلی کی بات کروں تینوں چیزیں جو ہیں وہ گراس روٹ تک جائیں گی اور تیسرا آپ نے یہ کہا تھا کہ جمہو کشمین کے لوگوں کی ایمپاورمنٹ ہوگی جمہو کے ایمپاورمنٹ ہوگی اب پہلی تو میں آپ کی گمبیرتہ کتنی ہے چناؤں کو لے کر اس کا پتہ اسی بات سے چلتا ہے کہ پنچائت کو لے کر آپ کو سنشودن کرنا تھا پنچائت کو لے کر ووٹر لسٹ ووٹر لسٹ کی ریویجن ہونا تھا اس کے علاوہ وہ بھی آپ نے نہیں کیا منسپلٹی کا جہاں تک تعلق ہے منسپلٹی کا قانون کے اندر سنشودن کر کے اس کو سٹیٹ الیکشن کمیشن کے آدھین کرنا تھا وہ بھی آپ نے نہیں کیا OBC کو ریزرویشن آپ نے دے دی لیکن آپ نے اس کا پرادہ نہ تو پنچائت کے اندر کیا نہ پرادہ منسپلٹی کے اندر کیا یعنی آپ کو خود نہیں لگتا کہ آپ پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور جب ٹرم ختم ہو گئی پنچائت کی آپ نے کہا جی پنچائت کی چناؤ کیسے کرنا ہے وہاں تو یہ دکت آ رہی ہے منسپلٹی کے پوچھو یعنی آپ منسپلٹی کے چناؤ کیسے کرنا ہے وہ OBC کا ہو گیا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اس کا مطلب صاف طور پر لگتا ہے کہ آپ کی کوئی تیاری ہی نہیں ہے جمہ کشمیر کو لے کر نان سیرس ہیں آپ جمہ کشمیر کو لے کر یہ عاروپ جو ہے آپ کے پر پکش بھی لگا رہا اور جو پرستیتیاں وہ بھی یہی بتا رہی مجھے لگتا ہے کہ یہ پرشن چن جو ہے وہ سرکار ہے یہاں پہ آپ بھی سرکار کا حصہ آپ تو سرکار کے خلاف بات کر کے راضی نہیں اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے سٹیٹ جنرلٹ جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ ڈریکٹری اکاؤنٹیبل نہیں ہے جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ آپ نہ کہیں آپ کہہ رہے ہیں اکاؤنٹیبل نہیں ہے سرکار کوئی بھی فیصلہ کرے اس کو ڈیفینڈ کرنے کا کام آپ لوگ کرتے ہیں سرکاری پروکتہ بند کے سرکار کے کاموں کو ڈیفینڈ آپ کرتے ہیں سرکار نے انٹینکوچ میں ڈرائیو شروع کی آپ کے نیتاؤں نے بیان پر بیان دی دیا بڑیا کام ہو رہا ہے سرکار نے کوئی اور کام کر دیا یعنی اچھا کام سرکار کرے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے آپ کو چلے آتے ہیں لیکوار پولیسی آئی آپ نے ٹی وی سوشل میڈیا کے بڑا بوال کٹا لیکن اندر آپ کچھ نہیں کر پائے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں جب آپ سرکار کی ساری چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے آتے ہیں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے یاری تو سرکار ہی انہی سے پوچھ لو جو اچھے کام ہوں ان کو ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں جو آپ نے ایڈمیسٹریشن سے کہا کہ گریبر اور انکروچمنٹ میں فرق ہے میں نے آپ کو ایک انٹرویو بھی دیا تھا کہ مجھے اینگلو باشا میں اتنی کمانڈ نہیں ہے لیکن مجھے ایجوکیٹ کریں یہاں کے جو بیروکریٹ سے چاہیے وہ ڈیپ کام تھا جہاں ڈی سی اس تھے اور ہمیں ڈیجنیٹ کیا گیا تھا ایک ایک منتری کو جب ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ انکروچر آدھا مرلہ پانسو گاج سو گاج پچھتر گاج کسی کے پاس ہے ان کو نکال رہے ہیں اور جو ہزار زار کنال جن لوگوں نے کیا ہے تو ہم نے اس کو اس سمیں کنڈمٹ بھی کیا تھا اور کہیں نہ کہیں جو یہاں کی ایڈمیسٹریشن تھی ان کو اکاؤنٹیبل بھی بنایا تھا لیکن میرے سوال آپ جانتے پنچائت و ننسپلٹی کو لے کر تھا کہ آپ دیفنڈ کرتے رہتے ہیں سرکار کو تب ہی میں نے پوچھا کہ اگر تیاری ہی آپ کی نہیں ہے تو اس کا مدلہ صاف طور پر آپ بھی گمبیر نہیں ہیں پنچائت و ننسپلٹی کو لے کریں نہیں میں اس کا ریکارڈ سٹیٹ کروں گا ہم گمبیر بہت ہیں آپ دیکھئے کہ یہ جو ویٹ ورڈ او بی سی کا بل ہے وہ پارلیمنٹ نے کب پاس کیا ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ہے ایک مہینے کے اندر پہلے پارلیمنٹ نے پھر راشتر پتی نے اس کو آہ ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد سٹیٹ میں آنا ہے اور بدن فائیو ڈیز آہ یہاں کی جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے سیک نے بھی اس کو آہ اپروب کیا اپروب کر دیا لوکل وارڈی کا آہ رہ گیا ہے یہی فرق ہوتا ہے لوگوں کی چنیوئی سرکار اور کہیں نہ کہیں بیوروکریٹ جو ہیں it depends man to man کہیں administrative secretary جو ہے وہ proactive ہوتا ہے کہیں کچھ لوگ سلو ہوتے ہیں کہ چلو جی سمیں نکل رہا ہے اور ہم اپنی authority کا پورا استعمال کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہیں ایک مہینے کے اندر اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ ایک بہت بڑا backlog تھا chronic issue تھا کہ اگر پوری جمہو کشمیر میں جو فائدہ OBC کو نہیں مل رہا ہے اور پوری بھارت برش میں پینتیس کے پینتیس جو state unit ہے میں state unit کی بات کر رہا ہوں اس میں union territory بھی آگئی ان میں pertain کرتا ہے پنچائتی راز کو اور local bodies کو وہ administrative secretary and head of the department جو ہے ایک تو کہیں کچھ ایسی political considerations پہ چاروں طرف corporation ہے اور بیچ میں پنچائت ہیں اس سمیے ہوسکتا ہے ہم ہی government میں تھے تو ہم نے کہیں نہ کہیں individual وہ transparency نہیں رکھی تھی تو اس کو ایک transparent manner سے اور married پہ جو ہے چاہے وہ local body territory بڑھانی ہو reserve dear reserve چلی یہ تو ساری پرکریائیں ہی آپ کریں گے اب لیکن آپ ایک بڑھ نیتہ ہیں اور جمعہ کشمیر کو سمجھتے ہیں گھاٹی میں بھی سیکیورٹی کہتا تھا یہاں مجھ جائیے گا یہاں خطرہ ہے تو اس کا مطلب آپ پرستیتی کو سمجھتے ہیں کیا آپ لگتا ہے کہ اتنا بڑا پلیٹیکل ویکیوم کہ نہ آپ کے پاس پنچائتیں ہیں نہ آپ کے پاس منشپلٹی ہے ڈی 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 سی ہے یعنی آپ کے پاس بیلڈنگ کھڑی ہے اور اس کی آپ نے بیس نکال دی اس کا پہلا فلور نکال دیا دوسرا فلور ہوا میں کھڑا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرستیتیاں جمع کشمیر جیسے کے اندر شاہستی پردیش کے لیے صحیح پرستیتیاں ہیں اور آپ کیا چاہیں کہ کب تک پنچائت اور منسپلیٹی کے چناؤ جمع کشمیر میں ہو جانے چاہیے کم سے کم کوئی کوئی لوگ تنتر کا چند جو ہے وہ تو کم سے کم زمین پر نظر آئے دیکھیں جہاں سب سے پہلے تو ایک بائٹل کمپونڈنٹ جو اسیمبلی ہوتی ہے جو ہمارا لاب انسیچوشن ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ وہ ویکیوم ہے لیکن یہ گراس روٹ لیول کیا انسیچوشن جو ہے اور میری انڈیوزل آپ کو پتا ہے چاہے میں کانگریس میں رہا چاہے کہیں بھی رہا یہی ہوتا تھا کہ گراس روٹ لیول کے اگر آپ نے یہاں پہ نارمالزی ٹھیکا کہ سسٹم رہا نہیں اوپر ہم نے ایک دی ڈی سی رکھا ہے حالان ان کے ساتھ بھی جو آثورٹی ہے وہ پوری شیئر نہیں کی ہوئی ہے میں بڑا بیواغ بولتا ہوں اور یہ کہیں نہ کہیں ہمارے جمہو کشمیر میں بیوریو کریسی کو ایک ٹیسٹ ڈیویل پوزاتا ہے کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں جو نارمل سی ہے اس کو ہم پرموٹ نہیں دینا ہے اور بیوریوکریسی ہمیشہ ہاں ہو بھی رہتی ہے تو یہ بات آپ کہہ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی پارٹ پہ ڈیلائی ضرور ہوئی ہے لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیور پارلیمنٹ بھی یہاں پہ لوکل بارڈیز کی الیکشن جو ہے تو ان کو تو امپاور کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں راجدی شگیوں سے بات کری بھی یہ لے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پر بی جی پی کو ریورس ہوا یا یہاں پر آپ کی ہار ہوئی بہت بڑی تو اس کا اثر پورے دیش بھر میں پڑ سکتا ہے اور اس پارٹی نے کہا تھا پانچ اگر دوہزار اننس جمہو کشمیر کے لوگوں کی مرضی سے ہم نے سب کچھ کیا اور لوگ ہم سے زیادہ دیر نہیں انیس سو چراسی میں رہی ہیں اور آج تین سو تین بھی ہے اور آگے ہم چار سو جو ہے اس کی کام بھی کر رہے ہیں تو یہ جو کہنے والا ہے فاردی سیک آپ اپوز شن جہاں کمزور لوگ ایسی بات کرتے ہوں گے لیکن کبھی بھارتی جنت پارٹی رہا ہے چل کیا رہا ہے یہ اب لوگ پریشان اس لئے ہیں کہ ادھر جائیں اور میں عام لوگوں کی بات نہیں کروں راجنیت کی بات کر رہا ہوں وہ پریشان ہے وہ پارٹی چھوڑ کے ایک اور پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ نئی دلی کے اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ تو اسی رہے آپ سے جانا چاہتے ہو اس پرستیتی کو آپ کیسے دیکھتے جس طرف آپ نے اشارہ کیا میں سمجھ گیا ہوں لیکن وہ ان کی اپنی بات ہے ہم تو نہ کسی کو بھیج رہے ہیں نہ کسی کو بھیج نا چاہتے ہیں جیادہ سے زیادہ اگر ہم اتنی ایکسیس کر رہے ہوتے تو ہم اپنی پارٹی میں لائیں گے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی آج بیلی میں بھی اشوت نہیں رہی ہے میں آپ بھی وہاں جاتے رہتے ہیں اور آپ نے ایک لمبا سمیں بہاں پہ دیا ہوا ہے اور ہم بھی وہاں کے گراس روٹ لیول کی جو نوز ہے جو وہاں کا کرنٹ ہے وہ انڈرسٹین کرتے ہیں وہاں کے بھی لوگوں کی سوچ میں بدلہ آ رہا ہے جو جمہو کشمی ریاست کے لیے بہت ہی ایک میرا جو انوباب ہے کہ مجھے ایک بہت کسی زمانہ مہاتما گاندی کو تو چھوٹی سی روشنی کی کرن نظر آئی تھی لیکن مجھے آج پورا سورج بھگوان کا جو پرباب ہے وہ وہاں پورا نظر آتا ہے تو بھارتی زندہ پارٹی بھی اشیوط نہیں ہے ہمیں کیا پڑا ہے وہ کس میں جا رہے ہیں یہ تو ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جنہوں نے پہلے لائیا آج وہ وہ ہاں سے جا رہے ہیں تو یہ ان کا میہ بی بی کا حساب ہوتا ہے نا تو میہ بی میں ڈائی ورس ہوتا ہے یہ آم آم لیونگ انڈرس ٹین ڈنگ نہ ہو جہاں دوسری چیزیں نہیں ہو تو اس لیے اس آپ کے اس سوال کا جواب وہ ہی لوگ جانے والے جن سوال دوسر میرا